یہ جو تصبیر دیکھ رہے ہیں آپ یہ سائدہ آپ پہچان نہیں پا رہے ہوں گے سولہ ورس پرانی بات ہے یہ تصبیر ہے گجرات دنگے کی رام بھکتوں کو جس میں ٹرین میں ہی جلا دیا گیا اور بچی ہوئی ان کی راکھ پہ پرتکریہ ہوئی اور گجرات میں دنگہ فائل گیا انجام لگایا گیا الجام لگایا گیا یہ ہے میڈم جا کیا الجام لگایا گیا کہ نرندر موڈی جو اس میں تتکالین مکھ مندری تھے انہوں نے دنگے کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور دنگہ بھڑکانے میں ان کا ہاتھ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے گندے گندے آروپ لگا کر کے ہمارے آج کی پردھان مندری سریمان لڑے نرموڈی کو نونوں گھنٹے تک سی بی آئی پوشتاز کرتی تھی آج جب شیوی آئی پوشتاز کرتی تھی تب تو کوئی بھارتی جنتہ پاٹی کا ورکر پردرسن نہیں کرتا ہے آج راہل گاندھی نہ موک مندری ہیں نہ پردھان مندری ہیں ان کے ساتھ جب پوشتاز ہوتی ہے تو کانگریس کے کرچ کرتا دھرنے پر بڑھ جاتے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نرندر موڈی پر الجام یہ ہوا کہ یہ دنگا بھڑکائے ہیں لوگوں کو مروائے ہیں اور دنگا رکنے کی کوشش نہیں کیے سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے بھی آروپ ہیں وہ آدھارہین ہیں اور غلط مان سکتا سے نرندر موڈی کو فسایا گیا ہے ایک صاحب روی کمار تھے اب سر وہ اور تیستہ سی تلوار تیستہ سی تلوار کانگریس کے پک سے کام کرتی تھی اور مسلمانوں سے چندہ لیتی تھی اپنا پرسنل کام کرتی تھی اور نرندر موڈی پر آکرم نہ کرتی تھی ان کا کام یہ ہی ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈم سی تیستہ سی تلوار کا ہے سپریم کورٹ نے نرندر موڈی کو تو بائیجت بری کر ہی دیا ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جو تیستہ سی تلوار ہے جو بار بار نیالے کا سمجھ جایا کرتی ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور اس پر اپرادھک مقدمہ چلنا چاہیے نرندر موڈی سورہ سال تک جہر پیتے رہے کبھی کچھ بولے نہیں اور آج کے ڈیٹ میں روی کمار اور تیستہ سی تلوار کو گجرات کی پولیس پکڑ کے لے گئی ہے ہولات میں ڈال دی ہے اب دیکھئے آگے کیا ہوگا جیسی کرنی ہوئے ایسی بنی یہ عورت ایسے ایسے سبوت جھٹائے ایسے ایسے گواہوں کو پیش کیا جن گواہوں نے ہی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گواہے دی اور کہا کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا سیگنیچر کیسے لے لیا گیا ہم کو بیوکو بنا کر کے ہمارے ماننی مکہ منتری کو بدنام کرنے کے کوشش کی گئی ایک بہت ہی بڑا خرجنت کاری عورت ہے یہ اور بہت ہی بڑا اپرادھ کیا ہے ماننی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف آرڈر پاس کیا ہے اب اس کے اوپر آپ رادھک مقدمے چل رہے ہیں اور یہ جیل کی سلاکھوں میں بند ہے اس کے چہرے کو پہچان لیجئے تیستہ سی تلوار جیسے لگتا تھا کہ یہ آجادی کی لڑائی لڑے ہی ہے تیستہ سی تلوار جیسے لگتا تھا کہ بہت ہی بڑی جیسے کھینے لگبا